الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمسلمين سیدنا و مولانا محمدین و علی و صحبی ادمارین امہ بارد محترم دوست و بلگو بائیو السلام علیکم و رحمت اللہ نکاح مطا کے بارے میں ایک اور موقع پایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ شیعہ حضرات اور کچھ سنی حضرات کبھی موقع ہے کہ حضر احمد بارد رضی اللہ عنہ ہو نکاح مطا کو جائز سمجھتے تھے اور وہ اس پر تمام عمر عمل کرتے رہے تو شیعہ حضرات یہ بات بیان کر کے آگے حدیث نکل کرتے ہیں فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحابی کل نجوم بیئیہم اقتدائتم احتدائتم اور اشارت ہم آیا کہ میرے صحابہ کرام ستاروں کی مہان جائے تم ان میں سے جس کی بھی اقتدار کروگے تو فلاح پا جاؤگے لہذا یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم کسی ایک صحابی کی بھی کسی مسئلہ میں اقتدار کر لیں گے تو سنن پر عمر ہو جائے گا تو یہ کہتے ہیں کہ جب یہ حدیث پیان کرنے کے بعد یہ کہتے ہیں کہ جب مطابع کرنا حضرت ابن عباس حضرت ثابت ہے تو پھر کون نہ ہم ان کی اقتدائم میں مطابع کریں تاکہ حدیث پر عمر ہو جائے جبکہ جمہور علماء اکرام کا موقع بھی ہے کہ حضرت ابن عباس نے اپنے قول سے ریو فرما لیا تھا ان کا یہ قول حضرت نہیں تھا کہ نکال متاجہد ہے جیسا کہ پہلے عمر میں پہلے شروع میں جائز تھا اب آئل اسلام میں اس عمر میں چھوٹے تھے وہ بچے تھے بار میں جائے گناہ نے اس پر عمر کیا اپنے قول سے ریو فرما لیا تھا تو میں اس ویڈیو میں ثابت کروں گا کہ حضرت ابن عباس کا نکاح متعقہ کے بارے میں اصل موقع کیا تھا اور میں یہ اس بار کو ثابت کرنے کے لیے عریف شریف کی موت پر کتاب مخاری شریف اور رسولان کبراہ سے حوالے پیش کروں گا تو سب سے پہلے میں یہاں مشہور شیعہ لاکر علامہ سید شاہد شاہد صاحب نکوید کی ایک ویڈیو کا حوالہ دوں گا اس کے بعد میں ایک اور مسلم آوریٹر محمد بن بیرلہ کا حوالہ دوں گا کہ وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ نبی کے زمانے میں اور حضرت ابو بکر کے زمانے میں تھا حضرت عمر نے حرام کیا اور بعض کہتے ہیں خود پیغمبر اکرم کے زمانے میں یہ حرام کر دیا گیا خیبر کے جنگ کے بعد واقع خیبر کے بعد فتح خیبر کے بعد لیکن تمام اہل سنت کے علماء نے لکھا ہے کہ صحابہ اکرام میں ایک صحابی آخری وقت تک اسی عقیدے پر تھے کہ یہ حرام نہیں ہوا اور وہ تھے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو حبر الامہ کا لقب رکھتے ہیں میں سوال یہ کرتا ہوں کہ اگر اصحابی کا نجوم بے ایہم اقتدیتم احتدیتم کا قائدہ ہے تو ایک صحابی کے پیچھے لگنے والا بھی ہدایت یافتہ ہے تو پھر اگر کوئی صحابی اور وہ بھی حبر الامہ جیسا صحابی ایک ایسی شخصیت جن کا مقام صحابہ اکرام میں کچھ کم مقام نہیں ہے وہی عقیدہ رکھتے ہوں اور کہتے ہوں کہ یہ حرام نہیں ہوا اور ایک مسلک اور ایک قوم اس عقیدے پر ہو کے یہ حرام نہیں ہے تو کیا انہیں گمراہ اور ناراوہ نسبت دینا چاہیز ہے اچھا وہ بیچے ایک بہت امپورٹنٹ بات بیچ میں رہ گئی ہے وہ پہلے آپ نے ایکسپریریشن دیا لیکن وہ اصل سوال رہ گئی ہے یہ جو متعکہ مصدر جزئیب میں نے بات سے لیتا ہے جو رجوع ہے وہ ثابت ہے یا نہیں ثابت نہیں ہے نہیں ہے ثابت ناظرین قرام آپ نے دونوں ویڈوز مراجعہ کی اب میں یہ ثابت کرتا ہوں کہ حضر ابن عباس کا اصل وہ کب کیا تھا سب سے پہلے میں حدیث شریف کی موت ورکتاب بخاری شریف سے ایک حدیث پیش کرتا ہوں جس میں حضر ابن عباس رضی اللہ عنہ نے متع کی اجادت صرف شدید حالات میں یا مشکل حالات ہوں یا خواتین کلتوں اس میں لی ہے حدسنا محمد بن بشار حدسنا غنظر حدسنا شعبات ونبی جملہ تا قولا سمیتو بن عباس یسئلو عن متعط النساء فرخصا فقال لہو مولا لہو انما ذالکا فی الحال الشدید وفی النساء کلتن اور نحوہو فقال ابن عباس نعم حدسنا محمد بن بشارہ سے روایت ہے کہتے ہیں کہ میں نے سنا حضر ابن عباس سے کہ وہ متع کی اجادت دیتے ہیں ان کے خادم یہ کہا کہ اس طرح ہے وہ انہوں نے عام اجاز نہیں دی بلکہ اگر حالات صحیح نہ ہوں تو پھر اس کی اجادت یہ خواتین نے کلت ہو پھر اس کی اجادت ہے عام حالات میں متع کی اجاز نہیں ہے اب یہ حدیث شریف ایک اور کتاب ہے ارسونا نور کبرا اس کے میں عبارت پڑھتا ہوں وفی روایت ابی خالدن عن المنحال قطل الشیخ لما تعالی ونیسورو وقوالا فی البیت الآخر اللہ کا فی رفتن الاتراح الآنسا فقال ابن عباسن ما حادہ رتو وما حادہ وما بحادہ افتائی تو فی المتعاتی ان المتعات لا تحلو اللہ لمرسل علا انما ہیا کلمیتتو ودہم ورحم الخنجی خالدن منحال کی روایت میں ہیں انہوں نے کہا کہ میں نے شہر سے کہا کہ جو کی مجلس طویل ہو گئی کیونکہ آخری جو ہو اس شیر میں یہ کہا کہ کیا انہوں نے پوچھا اپنے بات سے کہ کیا آپ مطع کی یادت دیتے ہیں تو انہوں نے کہا ما حادہ اردتو میں اس کا ارادہ نہیں کیا وما بحادہ افتائی تو اور نہ ہی میں اس کے بارے کو فتوہ دیتا ہوں مطع کے بارے میں بشک مطع جو ہے وہ حلال نہیں ہے مگر وہ شک جو کہ مستر ہو حالت استرار میں جائز ہے جان لو کہ یہ ایک مردار کی طرح ہے یا خون کی طرح ہے یا وہ خندیر کے گوش کی طرح ہے مسلم ناظرین آپ نے بخاری شریف ارسان کبرا کے حوالے سے جان لیا کہ حضرت بن عباس کا نکاح گتا کے بارے میں اس نے مقب کیا تھا اور انہوں نے جو بیان کیا ہے اس کا خلاص آئیہ ہے کہ میں اس کو صرف مقصود حالات میں جائز سمجھتا ہوں جن کوئی آدمی اس طرح اتنا مستر ہو جائے بے قرار ہو جائے کہ وہ اس پر اس کی جان بھر بن جائے تو پھر میں جو ہے اس کی جان لے دیتا ہوں تو میں اس کی مثالی طرح بیان کروں گا کہ قرآن پار میں شارب آئیت آرہ ایک ہم نے اس طرح غیر آباب ہی ملا آگے تو مسئلہ یہ بیان کیا گیا کہ اگر ایک ای آدمی بھوک سے اتنا ناچا اور مستر ہو جاتا ہے کہ اس کی جان بھر بن جائے اور کھانے کے لیے اس کے پاس صرف اس وقت جو میسر ہے وہ ہارم کا کھانا ہے فندیر کا گوشت ہے یوں کہ اور نجیر کسیم کھانا ہے اور اس کے بعد کو کھانا نہیں ہے اب اس کو اتنا کھان سکتا ہے کہ اس کی جان بھر جائے اس کو اجازت ہے یہ حالت اس طرح کے مثال مگر کوئی بھی آدمی دنیا میں شہوت پرستی سے جذبہ شہوت سے اتنا مستر نہیں ہو جاتا اس کی جان پر ہی بن جائے تو سمجھے کہ جب تک میں مجھے اس میں جو ہے وہ بیوی نہیں ملے گی یا کوئی عورت نہیں ملے گی تو میں مر جاؤں مر ایسا نہیں ہوتا تو لہٰذا ان کا موقع بھی اب سامنے آگیا کہ وہ نکاہ ہوتا تو ہر جس قانونی طور پر موطبی طور میں جائے نہیں سمجھتے بلکہ مقصود سارا بھی جائے سمجھتے ہیں اور کوئی عورت میں تنا مجبور نہیں ہو جاتا شہوت پرستی سے کہ اس کی جان بھر بن جائے لہٰذا ان کا موقع بیان کرنے کے بعد یہ دنوں حضرات کا موقع غلط ہے بلکہ ان کے ندیر نکاہ ہوتا بھی جائے بلکہ جائے نہیں ہے اللہ دعا بھی اور آپ کچھ حمال کریں گے توفیق تعالیٰ فرمائے خاتم ایمان فرمائے اور ایمان فرمائے اور ایمان فرمائے